اس کا اٹھائیس باق اس کی ہم سولا سے دیکھیں گے سولا ایت سے کہ قدامنے کلام میں ہمارے لیے کیا لکاج اور گیارہ شاگیر دلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اکتیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگیرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام سے ببتی سما دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین آمین شکر ہو دوسری ریڈنگ جس نے بھی نکال لی ہے وہ ضرور اس کو پڑے رومن سیکس فرم ورس ون ٹو تھرٹین جے پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کہ اس میں آئندہ کو زندگی گزارے یا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے کہا کہ جس طرح مسیح بات کی جلال کے وسیلہ سے مردو سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پروستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جیوٹنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پروستہ ہو گئے سنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جب ہوا وہ گناہ سے بری ہوا بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جیئے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح جب مردو میں سے جیوٹا ہے تو پھر نہیں مرنے کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جب ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک مرم ہوا مگر آپ جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسو میں زندہ سمجھو پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابعہ رہو اور اپنے ازار راستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے ازار راستبازی کے احتیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو خدا کے پارک لات کے پڑے اور سنجھ جانے پر اس کی برکت ہو آمین شکریہ شکریہ شکریہ